اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستوں آج ہم جس ٹاپک کے بارے میں پڑھنے جا رہے ہیں آج ہم جس شخصیت کے بارے میں پڑھنے جا رہے ہیں کوئی چھوٹی موڑی یا کوئی عام شخصیت نہیں ہے ان شخصیت کے بارے میں جتنا لکھا جائے جتنا آپ کو بتایا جائے جتنا بیان کیا جائے میں سمجھتا ہوں اتنا ہی کم ہے اللہ ما اقبال رحمت اللہ تعالیٰ پورا نام بار بار لینا مناسب نہیں ہو پائے گا لیکن ایسا نہیں ہے کہ ہم ان کا احترام نہیں کرتے بہت ہی عزت کے قابل بہت ہی احترام کے قابل اور بہت ہی زیادہ آلہ شخصیت بہت عظیم شخصیت اللہ ما اقبال رحمت اللہ تعالیٰ بہت ہی آلہ درجہ کی شخصیت ہے ان کو اللہ ما اقبال کے نام سے سر اقبال کے نام سے ڈاکٹر اقبال کے نام سے جانا جاتا ہے اور بہت ہی اہم چیزیں آپ کے ساتھ گزری ہیں بہت ہی خاص باتیں آپ کے ساتھ رہی ہیں ایسا کوئی ٹاپک کرنے لگا تھا جب میں تدوین کرنے لگا تھا ہر چیز ہر بات مجھے امپورٹنٹ لگی تھی کوشش کی گئی ہے بہت کی شورٹلی ان سویٹلی آپ کو سب بتانے کی امید کرتا ہوں جو میں ٹوپکوں کو بتاؤں گا جو چیز آپ کے سامنے پیش کروں گا امید کرتا ہوں سے باہر کچھ نہ آئے ایسی میری کوشش ہے اور ان سے جوڑی کچھ اور بھی باتیں ہیں جو آپ کو میں ویڈیو کے دوران آپ کو باری باری بتاتا رہوں گا تو چلیے دوستو آج ہم اللہ میں اقبال کے بارے میں پڑھنے والے ہیں اور یہ ایسا ٹاپک ہے جو ہر کمپیٹیشن ہر کمپیٹیٹیو ایکزام میں اس ٹاپک سے سوال پوچھے ہی جاتا ہے نیوزمان لیجئے اردو کا ایکزام کوئی بھی ہے کوئی بھی کمپیٹیٹیو ایکزام ہے اللہ میں اقبال کا نام وہاں نہ آئے تو ایسا تو اردو خالی رہ جاتی ہے میں کہتا ہوں انتو زبان کہہ رہے جاتے ہیں کھالی رہ جاتی جو اللہ میں اقبال کا نام اگر کئی نہیں ہوتا ہے تو اللہ میں اقبال ایک نظم نگار کی ہرسیے سے جانے جاتے ہیں اور یہ ٹاپک ہر کمپیٹیٹیو ایکزام کے لیحاظ سے آپ کو بار 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 آپ سے پوچھا جاتا رہا ہے انشاءاللہ کے بھی پوچھا جاتا رہے گا چلیئے ایک کہانی کے طور پر اور ہمیشہ جیسا ہمارا سلسلہ وائی چلاتے ہیں پہلے گھر پہلے شروعاتی چیزیں ابتدائی چیزیں پھر پریوار پھر خاندان اس کے بعد ان کے آبا و ازداد اس کے بعد ان کے تعلیم اس کے بعد ان کے تصنیف و تعلیم ان کے بعد ان کے وفات یہ ہمارا پیٹرن ہمیشہ چلا آتا ہے ہم اسی پیٹرن کے اکورڈ ان کہانی کے ذوق میں ساری چیزوں کو جانیں گے سمجھیں گے اور آپ کو بتائیں گے علامہ اقبال نام شیخ محمد اقبال رحمت اللہ تعالیٰ نام کے ان کا شیخ محمد اقبال تخلص کیا ہے اقبال پیدائش نو نومبر جمعہ کے دن اٹھارہ سو ستتر ایسوی کو سیال کوٹ میں اگر آپ کو دن یاد نہ رہے تو کوئی بات نہیں یاد کرنا ضروری بھی نہیں میں نے لکھ دیا بس نو نومبر اٹھارہ سو ستتر کو سیال کوٹ میں آپ کی کیا ہوئی ہے دوستوں پیدائش ہوئی ہے اور وفات آپ کی اکیس اپریل انیس سو اٹیس کو لاہور میں ہوئی ہے والد کا نام ہے شیخ نور محمد یہ یاد رکھئے گا کئی بار پوچھا جا چکا ہے والدہ کا نام ہے امام بی بی دادا جی کا نام ہے شیخ محمد رفیق اب آگی کہانی بڑھاتے ہیں پریوار سے سٹارٹ کرتے ہیں شیخ نور محمد جو کی ان کے والد صاحب ہیں شیخ نور محمد ایک صوفی منش اور سادگی پرست انسان تھے اسے خوبی کے وجہ سے بہت مشہور و بہت مقبول تھے نہ صرف مشہور تھے بلکہ مقبول بھی تھے مشہور تو کوئی بھی ہو جاتا ہے پر مقبول ہر کوئی نہیں ہوگا تھا اس لئے بار ہاں میں کئی بار ویڈیو بتا چکا ہوں کہ مشہور ہونا آسان ہے مقبول ہونا بہت ہی مشکل کام ہے آپ نے دو لفظ سنو گے پرسد اور وکھیات تو مشہور سے مطلب ہے پرسد اور مقبول سے مطلب ہے وکھیات اب ان دونوں میں کیا فرق ہے آپ چک کیجئے گا ہندی میں چک کیجئے گا آپ سمجھ پہیں گے ایک تو چیز پرسد ہوتی ہے فیمس ہوتی ہے چیز فیمس ہو سکتی ہے پرسد ہو سکتی ہے اور یہ کوکھیات اور وکھیات دعا کرتا ہے تو کوکھیات اس کا اپوزیٹ ہوتا اور وکھیات مطلب ہوتا ہے وکھیات بھی پرسدی ہی ہوتی ہے لیکن وکھیات اور پرسدی میں فرق ہے کیا ہے آپ ہندی میں چک کرے گا اور مجھے اگلی ویڈیو میں کمنٹ میں بتائیے گا شیخ نور محمد کے دو بیٹے تھے بڑے بیٹے کا نام عطا محمد اور چھوٹے بیٹے کا نام اقبال محمد رکھا یعنی آپ کے دو بھائی تھے آپ دو بھائی تھے ایک اقبال تھے اور ان سے بڑے بھائی عطا محمد تھے عطا محمد نے انجینئر کا پیشہ اختیار کیا جبکہ اقبال محمد آگے چل کر محمد اقبال کے نام سے مشہور ہوئے علامہ محمد اقبال کے نام سے مشہور ہوئے علامہ میں سپیس چھوٹ گیا شاید شاعر علامہ اقبال کی پہچان اردو عدب میں ایک نظم گو شاعر کی حیثیت سے ہوتی ہے حالانکہ انہوں نے اپنی عدب زندگی کی ابتداء روایتی انداز میں غزل گوئی سے شروع کی تھی آپ نے شروعات میں غزل لکھنا ہی شروع کیا تھا ابتدائی جیجی سے سب ہی شاعروں نے کیا ہے لیکن آگے چل کر آپ ایک نظم نگار بنے اور نظم نگار کی حیثیت سے ہی آج آپ کو اردو عدب میں جانا جاتا ہے یہ درہا انٹرڈکشن اب بات کرتے ہیں خاندانی حالات کے بارے میں اقبال اصلا کشمیری برہمن یعنی کشمیری برہمن تھے ان کے آبا و ازداد نے اٹھارویں صدی کے آخر یا انیسویں صدی کے ابتداء میں اسلام مذہب قبول کیا تھا اٹھارہ سو کے لاسٹ والا جو ٹائم ہے اس ٹائم میں مطلب ان کی پیدایش سے پہلے ان کے آبا و ازداد کن کنورٹ ہو چکے تھے یعنی کشمیری برہمن سے اسلام مذہب کو قبول کر چکے تھے اس کے بعد یہ ہجرت کر کے سیال کوٹ چلے گئے اور وہاں محلہ خیتیان میں سکونت اختیار کر لی یعنی محلہ خیتیان ماں رہنے لگے کہاں پر سیال کوٹ میں اور وہی پر آپ کی کیا ہوئی پھر پیدایش ہوئی بات کرتے ہیں تعلیم کی ابتدائی دعلیم انہوں نے مکتب میں حاصل کی اور تقریباً ایک سال تک قرآن مجید پڑھا ایک سال تک آپ قرآن مجید پڑھتے رہے مکتب مدرس میں آپ نے پڑھا ہی شروعات کی اللہم اقبال کے والد شیخ نور محمد کے ایک دوست تھے مولوی میر حسن شاہ نام یاد رکھیے گا مولوی میر حسن شاہ جو کی شاہ صاحب کے نام سے مشہور تھے کس نام سے مشہور تھے شاہ صاحب کے نام سے مشہور تھے یہ اپنے زمانے کے مشہور عالم تھے اپنے زمانے کیا تھی دوستو مشہور عالم تھے اور انہوں نے ہی کیا کہا تھا انہوں نے شیخ نور محمد سے کہا کہ آپ اپنے بیٹے کی تعلیم کو صرف قرآن و حدیث تک ہی محدود نہ رکھیں اس کو اللہ تعلیم دلائیں یہ اس قابل ہے اس لائق ہے اور یہ ایک دن چمکتا ہوا ستارہ دنیا میں نظر آئے گا اس کے بعد اللہم اقبال کو شاہ صاحب کے سپرد کر دیا گیا اب آپ ہی لے جاؤ شاہ صاحب اس وقت سکوچ مشن سکول میں عربی کے استاز تھے علام اقبال کا داخلہ بھی اسی سکول میں کرا دیا گیا شاہ صاحب کے حوالے کر دیا گیا اس وقت اقبال کے عمر نو برس تھی نو سال کے عمر تھی جب آپ کو سکول میں امیشن ملا اس سے پہلا مدرس میں ہی پڑھائی کیا کرتے تھے اقبال نے عربی اور فارسی کے تعلیم شاہ صاحب سے حاصل کی شاہ صاحب کو شائری کا بھی زوق تھا زوق مددر شوق تھا انہی کے زیر اثر اقبال کو بھی شائری کا شوق ہوا یہ دیکھئے بہت انوکی بات ہوتی ہے میں اس بات کو ہر وقت کاپی کروں گا یہ بہت انوکی بات ہوتی ہے جیسا ہمارا استاد ہوتا ہے یا ہم جس کے کنیکشن میں دیتے ہیں ہم جس کے نیٹورک میں رہتے ہیں ہم جس کے صحبت میں رہتے ہیں ہم میں بھی وہ چیزیں آنا کیا ہو جاتے ہیں لازمی ہو جاتی ہیں ہم جیسے استاد سے پڑھتے ہیں جیسا ہمارا استاد کا نیچر ہے جیسا اس کا ویوار ہے اگر ہم ان سے تھوڑی دل جوئی رکھتے ہیں محبت رکھتے ہیں اور ہم ان سے کافی انصیت رکھتے ہیں تو ان کی کافی ساری باتیں ہوتی جو ہمیں بھی ٹرانسفر ہو جاتی ہے آپ مجھ میں اگر کوئی ایک آدھ بھی اچھی بات دیکھتے ہیں تو برحق بات ہے کہ میرے ہی استادوں کا کچھ نتیجہ ہوگا انہی کے کچھ اچھائیاں ہوگی جو شایدات مجھ میں کچھ نظر آتی ہوگی اور اگر مجھ میں کچھ برائیاں ہیں تو میں یہ نہیں کہوں گا میرے استاد کی برائیاں ہیں میں سمجھ گا مجھ میں ایک دو بھی برائیاں ہیں وہ میری خود کی اوپس ہے وہ برائیاں مجھ میں خود میں ہیں لیکن جو بھی اچھائیاں نظر آتی ہے تو برحق اللہ نے شاید وہ میرے استادوں کا ہی مجھ پر کرم رکھا ہے تو شاہد صاحب کو کیا تھا شعری کا شوق تھا اور اسی وجہ سے اللہ میں اقبال کو بھی شعر و شعری کا بچپن سے ہی کیا لگیا تھا شوق لگیا تھا بچپن سے عالم اقبال مولانا روم کے اشار سے بہت متاسر تھے مولانا روم ہے مولانا رومی بھی بولتے ہیں ان کے اشار سے اقبال جاتا متاسر تھے پرباوت تھے اسکولی تعلیم کا دوران ہی اقبال نے شعری شروع کر دی دو بار لکھ دیا اقبال نے شعری کیا کر دی شروع کر دی اٹھارہ سو اقران میں اقبال نے میڈل کلاس پاس کی ایک ملک 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 پانا پاس کی ایک ملک سو تراغنے میں اقبال تو دیکھئے مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ انٹرنز کا جو اگزام ہوتا ہے اس کو باری کلاس ہی کہا جاتا ہے لیکن کئی بارہ سوات ہے بڑی یونیورسٹیز میں بڑی یونیورسٹیز میں بڑے کالجز میں امتحان ایڈمیشن لینے کے لیے داخلہ لینے کے لیے اگزام ہوتا ہوا کرتا ہے جس کو آج سی وی ٹی بغیرہ کہا جاتا آج کے دور میں تو اس زمانے میں انٹرنز کہا جاتا تھا اور وہ اگزام پاس کرنا بھی کیا ہوتا تھا اس کے بعد مزید تعلیم کے لیے اور زیادہ تعلیم شکشہ پرات کرنے کے لیے اللہ میں اقبال لاہور گورنمنٹ چلے گئے اٹھارہ سو ستیانوے میں بی اے پاس کیا اور آلہ نمبرات سے کامیابی پر ان کو دو سونے کے تمغے یعنی دو میڈل ملے ہیں ایک آرابی کے لیے ایک انگریزی کے لیے دیئے گئے اٹھارہ سو ستیانوے میں بی اے کا آپ نے انتہان پاس کیا لاہور گورنمنٹ کالج سے پاس کیا اور اتنا اچھے نمبر سے پاس کیا تھا کہ آلہ نمبر کی وجہ سے ایک آرابی کے لیے ایک انگریزی کے لیے آپ کو دو گولڈ میڈل آپ کو دیئے گئے اٹھارہ سو نینیانوے میں انہوں نے فلسفے سے ایم اے کی ڈگری لی فلسفہ فلسفی درشن شاستر صاحب نے کہہ لیا ایم اے کیا ایم اے کے دوران فلسفی کے تعلیم انہوں نے پروفیسر میسٹر ٹومس آرنلڈ سے حاصل کی اب یہ صرف میسٹر ٹومس آرنلڈ کون ہے یہ چکی اس زمانے میں انگریزوں کا یہاں پر راست تھا انگریز لوگ بھی یہاں پڑھتے پڑھائے کرتے تھے تو اس زمانے کی حالات ہیں تو ٹومس آرنلڈ سے آپ نے کیا فلسفی کی فلسفی کی کیا لی تعلیم حاصل کی ایم اے کی انیس سو چار میں پروفیسر آرنلڈ نوکری سے سبگدوش ہو کر لندن چلے گئے سبگدوش ڈیٹائر ہو گئے اور کہاں چلے گئے واپس لندن چلے گئے پروفیسر آرنلڈ کی یاد میں علامہ اقبال نے نالہ فراق کے نام سے ایک نظم انیس سو چار میں لکھی یعنی ان کے استاد کا واپس چلے جانا ان پر تھوڑا غم کی تاری ہوئی اور ایسی کیفیت میں انہوں نے نالہ اقبال جیسی نظم لکھی عربی کے تعلیم کے لیے علامہ اقبال کو کبھی کبھی اورینٹل کالیج لاہور بھی جانا پڑتا تھا ایم اے کی تعلیم سے فراغت کے بعد پہلے اورینٹل کالیج میں تاریخ فلسفہ اور معاشیات کے اور اس کے بعد گورنمنٹ کالیج لاہور میں فلسفہ اور انگریزی کے پروفیسر رہے ایم اے کی پڑھائی کرنے کے بعد آپ الگ الگ جگہ پر الگ الگ سبجیک کے آپ پروفیسر بھی رہے ہیں یہ باری باری یہاں پر میں نے لکھا ہے سب کچھ کرنے کے بعد اے میں کام کرنے کے بعد 1905 میں اب لندن چلے گئے کم چلے گئے الندن چلے گئے جانگے سفر کی بار پر میں آپ کو بتاؤں گا باری باری 1905 میں چلے گئے لندن چلے گئے وہاں کیم بریج یونیورٹسٹی سے فلسفہ کا تعلیم اپنی حاصل ہے کیا ایک بہت نمیگ رہی Ellisلٹی ہے وہاں سے فلسفہifie میں اور آگے تعلیم آپ نے حاصلする ہے اس یونیورسٹی میں نکلسن اور براؤن سے تعلیم حاصل کی کیا نام ہے دوستو نکلسن اور براؤن سے آپ نے کہا کی تعلیم حاصل کی اس دوران انہوں نے فلسفہ اجم پر ایک مقائلہ لکھا اسے انگریزی میں the development of metaphysics in persia کہا جاتا ہے انہوں نے جو پی ایس دی کی ڈگری لینی تھی آپ سمجھتے پی ایس ایڈ کی ڈگری ہوتی ہے فلسفی ڈاکٹریٹ تو شاید یہ نام اس کی فلکھوں تو پی ایس جی ڈگری کے لیے دوستو کیا کرنا ہوتا ہے ہم جو classes کا exam دیتے ہیں چاہے ہم 9th کا 10th کا school کا BA کا exam دیتے ہیں تو ہمیں written چیزیں لکھنی ہوتی paper آتا ہے پی ایس جی میں ایسا نہیں ہوتا ہے پی ایس جی میں ایک thesis لکھنی ہوتی ہے کیا لکھنی ہوتی ہے thesis آپ کے ایک topic چننا ہوتا ہے اس topic پر اپنا coordinating مواد پورا لکھنی ہوتا ہے کتاب نومہ شکل میں پوری چیزیں لکھنی ہوتی ہے اپنی ہی زبان میں وہ پاس ہوتی ہے وہ اسے thesis کہا جاتا ہے اسے اردو میں مقایلا کہا جاتا ہے کیا کہا جاتا ہے مقایلا کہا جاتا ہے اسل میں اسے انگلیش میں کہتا ہے thesis کیا کہا جاتا ہے thesis کہا جاتا ہے وہ thesis پاس ہوتی ہے چیک ہوتی ہے اس کے بعد آپ کو پی ایس جی کی ڈگری ملتی ہے تو آپ نے thesis میں جو topic لیا تھا اس topic کا نام ہے falsify ajem انگلیش میں انگریز اگر آپ پڑھیں گے تو اس کا مطلب ہے the development of metaphysics in persia the development of metaphysics in persia اسے انگلیش میں کہا جاتا ہے falsify ajem اللہمہ اقبال کا phd کا موضوع تھا یعنی topic تھا جس پر انہوں نے پورا بیان کیا تھا 1907 میں جرمنی کی munich university نے اس پر اللہمہ اقبال کو phd کی دیگری تفویز کی کونسی university نے دی تھی جرمنی کی university munich university کونسی تھی munich university کہاں کی تھی جرمنی کی تھی کب دی 1907 میں دی کیا دی پی ایسی ڈی کس ٹاپک پر دی the development of metaphysics in persia یعنی falsify ajem کس نے لکھی اللہمہ اقبال نے لکھی ساری بات آپ کو گھما فرا کر یاد کرنی ہے کیسے بھی گھما فرا کر آپ سے توڑ ملوڑ کے سوال آپ سے پوچھا جا سکتا ہے اس کے بعد واپس لندن چلے آئے اور وہاں سے وقالت کے تاریم حاصل کی پہلے کہاں گئے تھے جرمنی نہیں گئے تھے Prof. Arnold اس زمانے میں London University میں عربی کے پروفیسر تھے پہلے یہاں پر تھے کہاں تھے ہندوستان میں جو کی پورا ہندوستان تھا اس زمانے میں ہندوستان پاکستان دولگ ملک نہیں تھے تو یہ پورا ایک ساتھ ہی تھا پورا معاملہ پہلے یہاں تھے یہاں سے کہاں چلے گئے London چلے گئے لندن یہاں سے تیار لندن چلے گئے لندن جا کے انہوں نے واپس پڑھانا شروع کر دیا تھا اور وہاں پہ عربی کے کیا تھے پروفیسر تھے کون پروفیسر عرنلڈ ان کے چلے جانے کے بعد علامہ اقبال 6 ماہ تک ان کے جگہ عربی کے پروفیسر رہے یعنی پروفیسر عرنلڈ سے ان کو اتنی زیادہ دل جوئی تھی اور جب پروفیسر عرنلڈ یہاں سے ریٹائر ہو کر گئے تھے جو سبک دوش ہو کر گئے تھے تو انہیں کی جگہ پر یہ 6 مہینے تک ماہ پر کیا رہے تھے پروفیسر رہے تھے عربی کے جولائی 1908 میں واپس ہندوستان چلے آئے اور وقالت شروع کر دی لیکن بہت جلد ہی اس کو چھوڑ دیا وقالت کا پیشوں کو راست نہیں آیا 1915 میں اقبال نے اپنی مشہور نظم اسرار خودی کو پیش کیا 1918 میں رموز بے خودی منظر عام پر آیا نام یاد اکھنے آپ کو اور یہ حالات آپ کے ساتھ ہوئے ہیں اب بات کرتے ہیں علامہ اقبال کی عدبی زندگی اب عدب میں آپ نے کیا کیا جھنڈے گاڑیں ہیں کیا آپ نے بڑے کام کیے ہیں اکیب کر کے ساری باتوں کا ہم جانتے ہیں علامہ اقبال نے شائری کی ابتدا روایتی انداز میں غزل گوئی سکھی لیکن بہت جلد ہی نظم نگار کی طرف نظم نگاری کی طرف کیا ہو گئے متوجہ ہو گئے اس کی طرف راغب ہو گئے میر حسن شاہ اور شاہ صاحب کے زیرحصر علامہ نے شائری کے ابتدا کی تھی میٹرک سے چھوٹی نظمیں لکھنے لگے تھے اٹھارہ سو چورانوے میں علامہ نے داغ دہلوی کو شائری میں اپنا استاد بنایا سب سے پہلے کون تھے شاع صاحب تھے شاع صاحب سے تھوڑا آگے بڑھنے لگے تو آپ نے داغ دہلوی کو کیا بنایا اپنا استاد بنائے اٹھارہ سو چورانوے میں داغ اس وقت ہیدرہ آباب میں مقیم تھے اس لیے خطو کتابت کے ذریعے اسلاح لیتے تھے لیٹر سے اپنی چیزیں لکھ کر بیچتے تھے اور مجھ سے اسلاح کروا لیتے تھے اٹھارہ سو چھانوے میں اقبال نے اس رشتے کا فخری انداز میں اظہار کیا ہے کیا لکھتے ہیں ان کے بارے میں مجھے بھی فخر ہے شاگر دیئے داغیں سخندہ کا یہ کہتے ہیں مجھے فخر ہے اس بات پر کہ میں داغیں سخندہ داغ دہلوی جیسے انسان کا شاگر دو ہوں یہ میرے لیے بہت فخر کی بات ہے یہ بات وہ اپنے کلام میں لکھتے ہیں اٹھارہ سو چھانوے میں اقبال نے لاہور کے ایک جلسے میں ایک گزل پڑی جس کا ایک شیر بہت مشہور ہوا کیا تھا شیر دیکھئے موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیا موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیا قطرے جو تھے میرے ارخے انفعال کے اس مشہرے میں اپنے دور کے مشہور شاعر مرزا راشد گوگانی بھی شامل تھے مرزا صاحب کی دات دینے پر مضبور ہو گئے مرزا صاحب اس بات کی دات دینے پر کیا ہو گئے مجبور ہو گئے کیا پڑا ہے واں 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 کا تانتہ بند گیا تھا یہاں سے اللہمہ کی شہرت بڑھتی گئی اور دھیرے دھیرے غزل سے نظم کی طرف متوجہ ہونے لگے اللہمہ اقبال رحمت اللہ تعالیٰ انگریجی شاعری سے بھی واقفیت رکھتے تھے اللہمہ ویلیم ووڈسورت سے بھی بہت زیادہ متاثر تھے انگریجی شاعری پڑھتے تھے اور کن سے پرباویت تھے ویلیم ووڈسورت اس دور میں ان کی ایک اہم نظم ہمالیہ بہت مشہور ہوئی یہ اللہمہ کے پہلے شاعری مجموعہ بانگ دررہ کی پہلی نظم ہے انیس سو عیسوی میں انہوں نے اپنے خاص نظم نالا یتیم ایک مخصوص لے میں پڑی جس کا سامائین پر گہرہ اثر پڑا حیرت میں پڑے گئے ان کا اس انداز میں پڑنے پر انیس سو چار میں تصویر درد کے نام سے ایک نظم پڑی جو کی وطن پرشتی اور ہندو مسلم اتحاد پر ایک اہم نظم ہے اس جلسے میں مولانا الطاف حسن حالی اور خواجہ حسن نظامی تشریف فرماتے اس نظم کو سن کر حسن نظامی نے اپنی پگڑی اتار کر علامہ کے سر پر رکھ دی اتنی زبردست انداز محافظین چیزوں کو پڑا تھا یار کوئی داد دینے پر بنتا تھا ناخدین نے علامہ اقبال کی عدبی زندگی یعنی شاعر کو تین عدبار میں تقسیم کیا ہے کتنے دور میں باتا ہے دوستوں تین دور میں باتا ہے اگر ہم علامہ اقبال کی زندگی کے بارے میں پڑیں گے ان کے عدب کے بارے میں پڑیں گے انہوں نے جو کچھ لکھاؤں گا وگر باتنا شروع کریں گے تو ناخدین نے تین نقادوں نے تین الگ الگ دور میں باتا ہے پہلا جو دور ہے وہ ہے اٹھارہ سوٹھانوے سے انیس سو پانچ تک اس کو کئی بار ایسا بھی لکھاوہ ملتا ہے ابتدا سے انیس سو پانچ شروعات سے انیس سو پانچ تک ٹھیک ہے اٹھارہ سوٹھانوے پہلی لکھ دی تھی تو آپ اسے سمجھ لیجئے اٹھارہ سوٹھانوے سے انیس سو پانچ تک اس دور میں کیا کیا ہوتا ہے کیا لکھا ہے کیا نہیں لکھا ہے اور کس کیفیت میں لکھا ہے کہ انجذبات کی ان فیلنگز کے ساتھ لکھا ہے وہ سب چیز آپ کو کچھ میں کہا کرنے ہی باری باری پتہ لگانی ہے دیکھئے اس دور میں اللہ میں اقبال حقیقت کی متلاشی نظر آتے ہیں اور اپنے مشاہدات سے کائنات کے سربستہ رازوں تک پہنچنا چاہتے ہیں اس دور کی اہم نظمیں ہمالیہ گلے رنگین انسان اور بزم فطرت اور کنار راوی کنار راوی اسی کیفیت کے نظمیں ہیں یہ کنار راوی ہیں روا نہیں ہے کیا ہے کنار راوی راوی ندی کے کنارے جن کی کیا خاص نظمیں ہیں اور ایک دو چیزیں تلو بات بتاتا ہوں میں اس دور میں اللہ میں اقبال وطن پرست اور قومیت پسند بھی نظر آتے ہیں حبول وطنی ان کا پہلا پیار ہے سب سے پہلے جو انہوں نے نظمیں لکھنا شروع کیا وہ کونسی لکھنی شروع کی دوستوں حبول وطنی یعنی آپ نے محبت دیش بھکتی والی آپ کی نظمیں سب سے پہلے شروع ہوئی تھی ہمالیا نیا شیوالا بچوں کا قومیگی ترانہ ہندی صدائے درد تصویر درد اس قسم کی نظم ہے نیا شیوالا بھی ہندو مسلم اقتا کی ایک مثال ہے دوسرا دور شروع ہوتا ہے دوسرا انیس سو پانچ سے انیس سو آنٹھ تک اس دور میں کیا ہوتا ہے دیکھئے انیس سو پانچ سے انیس سو آنٹھ تک اقبال کا قیام یوروپ میں رہا لہٰذا ان کے دوسرے دور کا کلام قیام یوروپ سے متعلق رکھتا ہے یہ سور ہو گیا سور دور ہے نا یہاں وہ زندگی میں حرکت اور عمل کی قائل نظر آتے ہیں اس کے بعد عالمگیر مسلم اخوت کا خواب انہیں انہوں نے اپنی آنکھوں میں سجایا یوروپ کے قیام کے دوران علامہ کی ملاقات سروجنی نائڈو سے بھی ہوئی اور میک ٹیگریٹ ری ہائٹ ہیڈ اور براؤن اور نیکلسن سے بھی استفادہ حاصل کیا یہ اس زمانے کے عالی شکشی ہیں تصارے اس کے بعد تیسرا دور جو آتا ہے انیس سو آٹھ سے انیس سو آرتیس تک کا دور اس میں کیا لکھائے انہوں نے اس میں علامہ ایک ذہنی الجن کے شکار معلوم ہوتے ہیں جو بھی لکھتے ہیں اس میں پتہ لگتا ہے کہ جیسے کچھ ذہنی دماغی مشکل میں ایک الجن میں فسے ہوئے ہیں مشرقی وسطہ اسلام ریاستوں پر نو آبادیاتی طاقتوں کے تسلط نے اقبال کو مظلوموں کی حمیت کرنے پر مجبور کر دیا تھا اس دور کے نظموں میں شوائے آفتاب طولو اسلام یہ شوائے امید نہیں ہے انکہ شوائے امید بہت فہمس ہے لیکن یہ شوائے امید نہیں ہے شوائے آفتاب بھی ہے ان کے نظم شوائے آفتاب طولو اسلام اور خزر راہ اہم نظم ہیں اس دور میں علامہ اپنے جذبات اور خیالات کو دوسرے ممالک تک پہنچانے کے لیے فارسی زبان میں لکھنے لگے اس دور میں نہ وطن پرستی تھی اور نہ ہی انگریجی نظموں سے متاثر تھے بلکہ فلسفہ خودی فلسفہ بے خودی اور رموز بے خودی کے جذبے سے شرشار تھے اقبال کے کلام میں فلسفہ بہدانیت اور عشق عشق میں نمائی رہا اس کے علاوہ کلام میں محاسن شعر اور فلسفیانہ غور فکر ان کے کلام کی خوبیاں رہی ہیں یہ تھان کا عدبی زمانہ اب بات کرتے ہیں دوستو علامہ کی ذاتی زندگی کے بارے میں پرسنل لائف کے بارے میں علامہ نے تین شادیاں کی تھی لیکن شادی والا کوئی بھی ان کا سسٹم صحیح نہیں چلا ہے مطلب ہی سمجھ لیے شادی شوہ زندگی ان کی زیادہ بہتر نہیں رہی لیے علامہ فارسی شاعری میں غالب نظیر رومی حافظ اور بے دل سے متاثر تھے اس سارے شاعر سے بہت زیادہ کیا تھے آپ بہت متاثر تھے پرباہ بھی تھے کون کون غالب نظیر مولانا رومی حافظ اور بے دل مغربی اور مشرقی سختیات میں گوئیٹے مغربی اور مشرقی شخصیات میں گوئیٹے نشتے اور گسان یہ پورا برگسان تھا میں گسان لگ دیا شئے کو برگسان کے علاوہ وہ مشرقی شخصیات میں مجدد الفسانی اور مولانا روم سے بہت متاثر رہے ہیں مولانا روم کے اشار بھی اشار سے بھی بہت متاثر تھے مولانا روم سے ان کی پرسنالٹی سے ان کے وقتتو سے اور مولانا روم کے اشار سے آپ بہت زیادہ کیا تھے پراباویٹ تھے ان میں بہت زیادہ روچی لیا کرتے تھے اور کیا فرماتے تو ان کے بارے میں دیکھئے وہ مولانا روم کو مولانا روم کو یہ پیر رومی اور خود کو یہ مرید ہندی کہتے تھے یعنی ان کو کیا کہہ سکتے ہیں کہ انسیت سے ایک محبت سے ایک روحانی پیر سمجھتے تھے اور اپنے آپ کو ان کا مرید سمجھتے تھے ایک روحانی پیر اور اپنے آپ کو کیا سمجھتے تھے ان کا مرید سمجھتے تھے ان کو کہتے تھے پیر رومی کہتے تھے اور خود کو مرید ہندی کہتے تھے کہ مہندوستان کا مرید ہوں وہ روم کے کیا ہیں پیر ہیں مولانا رومی کے بارے میں ایسا کہا کرتے تھے اب بات کرتے ہیں خطابات آپ کو کیا کہا خطاب آپ کو دیئے گئے سیال کورٹ سے جب لاہور آئے تو صرف شیخ محمد اقبال تھے لیکن جب یورو سے واپس آئے تو ڈاکٹر اللامہ اقبال بنے انیس سو تیس میں حکومت ہند نے اللامہ کو سر کا خطاب دیا کس کا خطاب دیا سر کا خطاب دیا اس اعزاز آپ کو نوازا گیا اللامہ کی شرط یہ تھی کہ سر کا خطاب میں اس وقت قبول کروں گا ان کی شرط کیا تھی سر کا خطاب تبھی لوں گا جب میرے استاد میر حسن شاہ کو شمس العلماء کا خطاب دیا جائے اس لئے ان کو پورا نام شمس العلماء شاہ میر حسن شاہ کر کے کہا جاتا ہے شائر مشرق اور رومی اثر اللامہ کے لقاب ہے ان لقاب سے آپ کو جانا جاتا ہے شائر مشرق تو آپ کو پتہ ہی ہے اللام اقبال کو ہی کہا جاتا ہے شائر مشرق اور رومی اثر ان کا لقاب ہے اب بات کرتے ہیں تصانیف کے بارے میں آپ نے کیا کیا لکھا ہے اردو میں اللامہ کے چار شیری مجموعے ہیں پہلا ہے بانگ درہ جو 1924 میں لکھا ہے دوسرا ہے بالے جبرائیل جو 1935 میں لکھا ہے تیسرا ہے ضربے کلیم 1934 میں اور چوتھا ہے ارموغان حجاز 1938 میں چاروں ہی نام آپ بلکل کیا کر لیجئے دماغ میں سیٹ کر لیجئے اور کب لکھے گئیں یہ بھی آپ یاد رکھ لیجئے ان سے سوال بنتا ہی بنتا ہے مجموعہ ارموغان حجاز اردو میں ہے لیکن اس کا ایک حصہ فارسی میں ہے ارموغان حجاز پورا کیسا ہے اردو میں ہے لیکن کئی حصہ فارسی میں بھی لکھا گیا ہے اس کے مجموعے کا اب فارسی مجموعے کون سے ہیں وہ بھی چاری ہیں اسرار خودی رموز بے خودی زبور عجم اور پیام مشرق جن چاروں کیا ہیں یہ فارسی مجموعے ہیں اور اوپر والے چاروں اردو مجموعے ہیں جابید نامہ یہ ڈیوائن کومیڈی سے متاثر ہو کر لکھا تھا علم الاقتصاد یہ علامہ کی پہلی اور باقاعدہ تصنیف ہے یہ نصری انداز میں لکھی گئی ہے 1930 میں انگریزی خطبات کا مجموعہ لکھا ہے کس نام سے ریکنسٹرکشن آف ریلیجیس تھوٹس ان اسلام ریکنسٹرکشن آف ریلیجیس تھوٹس ان اسلام کے نام سے منظر عام پر آیا آپ نے انگریزی میں کیا کیا اس کا ٹرانسٹریشنل کیا ہے یا شاید لکھا ہے 1958 میں بزم اقبال لاہور کی طرف سے اس کتاب کا اردو ترجمہ تشکیل جدید علیہیات اسلامیہ کے نام سے شائع ہوا آپ نے جو بھی لکھا انگریزی میں اسی کا 1958 میں جا کر بزم اقبال لاہور کی طرف سے اس کتاب کا اردو میں ترجمہ ہوا اور کس نام سے ہوا تشکیل جدید علیہیات اسلامیہ کے نام سے شائع ہوا پرکاشت ہوا یہ کرتاب نہیں تھا کتاب تھا انیس سو سات میں فلسفہ عجم پر پی ایس ڈی کی آپ کو ڈگری ملی جو آپ کو پہلے بتا چکا ہوں اقبال کی حیات و خدمات سے کچھ اہم نکار آپ بات کرتے ہیں کہ زندگی سے کچھ خاص ٹاپکس جو آپ کو بتانا شاید ضروری ہے اقتدام میں علامہ اقبال انجومن بز میں حمایات اسلام میں نظم پڑتے تھے انیس سو دس میں اس کے ممبر بنے اور انیس سو چوتیس میں اس کے صدر بھی بنے انیس سو اکتیس میں پہلی گول میز کانفرنس میں آپ شامل ہوئے انیس سو بتیس میں دوسری مرتبہ گول میز کانفرنس میں شامل ہوئے اسفار جمع ہے سفر کی آپ نے سفر کونگوں سے کیے ہیں انیس سو تیس میں سید سلیمان ندوی اور راس مسعود کے ساتھ نادر شاہ کے دعوت پر افغانستان کا سفر کیا انیس سو اردیس میں مدراز سے پروفیسر کے لیے بھلاوا آیا اور مدراز سے یہ میسور اور میسور سے ہیدراباد واپس آئے جن کے سفر رہے ہیں اور دیکھئے علامہ اقبال لاہور کانسل کے ممبر بھی چونے گئے انیس سو تیس میں مسلم لیگ کے الہاباد میں ہونے والے جلسے کے صدر بھی بنائے گئے علامہ اقبال کے کلام کی بنیاد عشق خدی اور عمل پر ہے آپ کی جو بھی لکھا ہے آپ نے آپ کا جو بھی کلام ہے اس کی بنیاد کیا ہے عشق خدی اور عمل عشق کا مطلب ہے خدا سے عشق کیا جائے خدا سے عشق کیا جائے اس وطن سے عشق کیا جائے اس مٹی سے عشق کیا جائے اس ملک میں رہنے والے انسانوں سے عشق کیا جائے انسان کو انسان سمجھا جائے انسان کو انسان سمجھا جائے اس سے محبت سے پیش ہے یہ ان کا موٹو ہے دوسرا ہے خودی خودی سے مطلب ہے کانفیڈنٹ انسان کو اپنی زندگی میں خود پر کیا رہنا چاہیے کانفیڈنٹ رہنا چاہیے آپ میں وشواس ہونا چاہیے ہے اور تیس li�یز ہیں عمل یہ خاص الله میں اکبال اور 30 시간 مطلب ہے ان مجھے کام کرنا حاصل نہیں ہوگا تک ہو میں کچھ کروں گا نہیں مجھے خاصل نہیں ہوگا انسان کو کچھ نہ کچھ کرتے رہنا چاہیے کچھ نہ کچھ کارتے رہنا چاہیے کچھ نہ کچھ سے مطلب یوں نہیں ہر کوئی پٹھا کام کرتے رہے ایک رہا سوچیں ایک ایم بنائیں اپنی زندگی کا مقصد بنائیں اور اس کے طرف جڑ جائیں یہ ان کا کہنے کا مقصد ہے آخری چیز ہے وفات علامہ اقبال کی وفات 1938 میں دل کے عارضہ کی وجہ سے لاہور میں ان کی وفات ہو گئی دل عارضہ دل کے عارضہ نہیں دل کی بیماری کی وجہ سے ان کیا ہو گئی وفات ہو گئی اب آخری دو دن پیجوں میں کیا لیا ہے علامہ سے مختلف آرہو خیالات اب لوگوں نے ان کے بارے میں کیا خیال رکھتے ہیں لوگوں کے بارے میں کیا اخوال کہتے ہیں وہ اخوال سارے منہ پر جمع کیے ہیں جیسے اقبال کی نظموں کا شباب اقبال کے گزنوں کی شراب میں ڈوبا ہوا ہے کس نے کہا ہے رشید احمد صدیقی نے حالی ماضی کے اکبر حال کے اور اقبال مستقبل کے شاعر ہیں کون کہتا ہے رشید احمد صدیقی اکبر مبصر حالی معلم اور اقبال مجاہد ہے کون کہتے ہیں رشید احمد صدیقی اقبال کون ہے مبصر ہے اقبال اللہ بادی حالی معلم ہے اور اقبال مجاہد ہے جہاد کرنے والے اقبال اور جوش میں وہی فرق ہے جو ایک فکر اور دھنوچی میں ہوتا ہے یہ خلیل الرحمان عزمی کہتے ہیں ایک اقبال غالب کے مانوی فرزند ہیں ملک رام بلکل صحیح کہتے ہیں اقبال غالب کے کہا ہے مانوی فرزند ہیں ان کے بیٹے ہیں بلکل ان کا بھی تھوٹ بہت الگ تھا دنیا سے الگ سوچ پر جیا کرتے تھی ایک ایسی ہی جدت پسند والے انسان اقبال تھے اقبال کے روپ میں غالب نے دوبارہ جن ملیا ہے عبدالقادر کہتے ہیں عبدالماجد دریابادی نے اقبال کو امام الاسر کہا ہے کیا کہا ہے امام الاسر کہا ہے میر آزاد بلگرامی نے اقبال کو حسان الہند کہا ہے کیا کہا ہے حسان الہند کہا ہے این میری شمل نے اقبال کو جرمنی کا مانوی فرزند قرار دیا ہے اختر حسین رائے پوری نے اقبال کو فاشسٹ شاعر کہا ہے اقبال مجھ کو ٹیگور اور شیکس پیر سے کئی فٹ اونچا نظر آتے ہیں کون کہتے ہیں خواجہ حسن نظامی کہتے ہیں نظیر احمد نے علامہ اقبال کے متعلق لکھا ہے کہ میں نے انیس و دبیر کے کئی مرسیے سنے ہیں لیکن دل سوج نظم کبھی نہیں سنی انیس و دبیر کے مرسیے سننے کے بعد انسان رونے بیٹھ جاتا ہے ایک غم زدہ تحفیت ہو جاتی ہے لیکن دل بھر دے دل میں ایک ولولا پیدا کر دے ایسی نظم کبھی نہیں سنی وہ صرف علامہ اقبال کی نظموں سے پتا چلتی ہے اقبال انسانیت کو فطرت کا محبوب ترین جوہر سمجھتے ہیں ان کے خیال میں فطرت ہستی خوب سے خوب ترکی جو ستجو میں ہے ان کا فلسفہ حیات زندگی اور موت دونوں کا ایک بلند تصور رکھتا ہے آل احمد شرور ان کے بارے میں کہتے ہیں دیکھئے آپ لوگوں کو دوستو سائیڈ میں نظر آ رہا ہے چوتیس پیج کا پینل ہے ہر پیج پر چچے لائن ہے بلکل چھوٹی چھوٹی سی یہی چیزیں میں نے یہاں پر کیا کیا ہے کلک میں نے کی ہے آپ کے لیے اس طرح میں آپ کا کانٹنٹ ریڈی کیا ہے لیکن سب سے بڑی پریشانی میرے سامنے کیا ہی تھی آپ اس چیز کو بھی نظر کر لیں جب میں ان کا کانٹنٹ بنانے لگا تھا تو میں کتنا پیج بنا چکا تھا آپ کو پتا ہے جب ای فور ٹائپ میں ہم آپ کو جب سب چیزیں میں پروائیڈ کروں گا ٹیلی گرام پہ تو میں نے ان کا سارا ڈاٹا بنائیا تھا کتنے پیج میں اے فور کے پیج ہیں دوستو قریب قریب دیکھئے یہ پیج ہیں لگ بگ چوئیس پیج ہیں اے فور کے کتنے پیج دوستو چوبیس پیج میں میں نے پورا ڈاٹا بنائیا ہے پورا اتنا لبا چھوڑا چوئیس پیج میں جا کر میں نے سکھ چھے یا سات پیج لیے ہیں چھے یا سات پیج کو میں نے آپ کو سارے امپورٹنٹ چیزیں لے کر چھے سات پیج کی لے کر میں آپ کو سامنے کیا بنا دیا پینل بنا دیا حالانکہ میں سمجھتا ہوں جو چیز میں نے ساری آپ کے لیے ایک سلیکٹ کی ہے جو چیز میں آپ کے لیے پوری چھانٹی ہے امید کرتا ہوں اس سے باہر آپ کا کچھ بھی کانٹنٹ آنے والا نہیں ہے پھر بھی آگر اللہ کی مرضی ہے اور یہ چوبیس پیج میں نے پورا اتنا لمبا چھوڑا ٹائپ کرنے کے بارے اتنا لمبا چھوڑا ٹائپ کرنے کے بارے اتنا لمبا چھے سات پیج نکال کر اس میں سے سا اور اس میں ساپکا میں نے کانٹنٹ پینل بنایا جو چوتیس پیج میں آپ کا فریق کیا ہے اگر میں سارے یہ بنانا بیٹھ جاتا تو کم سے کم آپ کے ڈائیسو سے تین سو آپ کو پینل ہو جاتے اور یہ سارا کانٹنٹ اس میں کمڑی ہو پاتا تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ میں اکبال ایک ایسی شخصیت ہے جن کے بارے میں جتنا لکھوں جتنا بتاؤں اتنا کیا ہے کم ہے لیکن میں سمجھتا ہوں تھرڑ گریڈ والوں کے لیے تو یہ ٹاپک بہت ہے بہت زیادہ ہے بلکہ اتنا بھی اگر آپ یاد کر لیتے ہیں سمجھ لیتے ہیں تو آپ کا سوال اس سے باہر بلکل نہیں آنے والا ہے سیکنڈ گریڈ کے لیے 99% چانس ہے اس سے باہر آپ کا نہیں آئے گا پیڈی ایف میں پروائیڈ کر کے میں آپ کو ٹیلگرام پر اپلوڈ کر دوں گا آپ اس کا پرنٹ نکلوا لیجئے گا بھلی آرام سے اور اس کو بیٹھ کے پورا پڑھ لیجئے گا کہیں سے بھی کبھی چیز چھوٹی نہیں ہے اللہ میں اکبال کی پوری زندگی بچپن سے لے کر ان کی وفات تک اس میں ہر چیز کو منہ بہت ڈیٹیل میں پیش کیا ہے آپ سب چیزوں کو پڑھیں گے ہر چیز آپ کو یاد رہے نہ رہے کوئی ذہن یہ لیکن آپ کو ایک کہانی کی طور پر بہت ساری چیزیں یاد رہے گی اللہ میں اکبال کی پیدائی سے لے کر ان کی وفات سے لے کر ان کی شادی وغیرہ ان کی تصنیف و تعلیف ہر چیز بہت ڈیٹیل میں اس میں بیان کی گئی ہے تو میں سمجھتا ہوں آپ کو کوئی بھی ٹاکنٹ چھوٹنے والا اس میں نہیں ہے امید کرتا ہوں دوستو آج کا ٹپک آپ کو بہت پسند آیا ہوگا اگر پسند آیا تو پلیس ویڈیو کو لائک کر دیجئے اپنے دوستو میں شیئر کر دیجئے میں ملوں گا آپ کو نیکسٹ کلاس میں ایک چاندہ ٹپک اور زبردست ویڈیو کے ساتھ تب تک آپ خوش رہیے آباد رہیے خدا حافظ